ناظرین برائیلر کی بڑھتی قیمتوں کی بات کریں گرتے ہوئے دام پھر سے بڑھنے لگے ہیں مرگی کا گوش پندرہ روپے کلو مہنگا ہو گیا ہے برائیلر کی قیمت دو سو باسٹھ روپے سے بڑھ کر دو سو ستتر روپے فی کلو ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے عبدالقادر گرتے ہوئی قیمتیں پھر سے بڑھنے لگی ہیں کیا وجہ ہے کی قیمتوں میں گزشتہ دو ہفتوں سے کمی کا رجحان تھا لیکن آج دوسری روز بھی برائیلر کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اور اس اضافے کی بڑی وجہ جو ہے وہ سپلائی متاثر ہونا ہے کیونکہ قفت کے مقابلے میں سپلائی متاثر ہونے سے برائیلر گوش کی قیمتیں آج پندرہ روپے فی کلو تک بڑھا دی گئی ہیں برائیلر گوش جزیشتہ روز دو سو باسٹرہ روپے فی کلو تھا جس میں پندرہ روپے اضافہ کر کے قیمت دو سو ستتہ روپے فی کلو مقرر کر دی گئی اسی طرح زندہ برائیلر جو ہے وہ دس روپے مہنگا ہوا ہے ہول سیل زندہ برائیلر کی قیمت ایک سو سراسی روپے جبکہ پرچون مارکیٹ میں زندہ برائیلر ایک سو اکانوے روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے دو دنوں میں برائیلر گوش کی قیمت جو بائیس روپے فی کلو تک بڑھ چکی ہے اور اس حوالے سے سیکری جرنل شیرہ والا برائیلر مارکیٹ عابد غفور کا یہ کہنا ہے کہ پولٹری فارمر کی جانب سے مسنوعی قلت تیدا کی جاری ہے رات کو فارمر پچاس گاڑیاں منگواتے ہیں کہ لاہور کو برائیلر کی سپلائی دی جائے گی لیکن جو مال ہے وہ صرف بیس گاڑیوں کا پرائیم کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے برائیلر کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور برائیلر مرگی کی جو سائز اور ہجم ہے وہ بھی خاصہ بڑا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ فارمر کی جانب سے جو اوپن مارکیٹ یا پرسین مارکیٹ ہے یہاں تک برائیلر کی سپلائی جو ہے اس میں رکھنا پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ بیمانڈ سپلائی متاثر ہو اور قیمتے جو ہیں وہ ایک بار پر بلند تلین سطح پر رہیں ٹھیک ہے شکریہ عبدالقادر آگاہ کرنے کے لئے